محمدین اکرام آج فقی مسائل میں سے جماعت کا ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں مجتہد اور پیش امام نماز جماعت پڑھانے والا امام مسجد شرح خوانین اور شرائط کے ساتھ اہل شمار ہوتا ہے نمبر ایک دونوں کے لئے مجتہد اور پیش نماز دونوں کے لئے مرد ہونا شیعہ اصنا شریح ہونا عادل ہونا شرط ہے اس عادل کی وجہ سے آج کچھ لوگ باقاعدہ نماز جماع میں بھی باروئی امام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تب پڑھائیں گے باقی مولیو حضرات اہل نہیں ہیں لہٰذا ہم ابھی کوئی جمعہ نماز نہیں پڑھتے یہ کلک موضوع بن جائے گا اس سال باقاعدہ افسوس کے ساتھ ممبر حسینی سے سورہ جمعہ کی اس آیت کا غلط ترجمہ کر کے اِذَا نُودِيَنِ السَّلَاةْ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَ فَسْأَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ آج تک کے مولیو مشتہدین سب نے غلط ترجمہ کیا میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں امام جب خود آکے بلائیں گے تو نماز واجب ہے ازان مراد نہیں یہ اس حد تک پیچھے جانا بھی غلط ہے اور امامت اور اجتحاد کا مسئلہ امامت یہ والا ہے امامت امام معصوم کی بات نہیں کر رہا اتنا ہے میں کہ کم از کم ہر واجب کو بجا لاتا ہو اور ہر حرام کو تر کرتا ہو امامت کے لئے ایک شرط اور ہے کہ وہ قراءت تجویر جو کچھ مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے سب بخوبی واقف ہو اور صرف واقف ہونا نہیں اس کی باقاعدہ پیروی کرتا ہو اس کا لحاظ رکھتا ہو صحیح قراءت سے تلاوت کرتا ہو وہی پیش نماز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں جماعت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے چار پانک بندے موجود ہیں ان میں ایک ان صفات کا حامل ہے تجویر خرات اس کی صحیح عادل بندہ ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی دن مولوی صاحب ایپسنٹ ہو جائے تو نمازیوں میں سے کوئی آگے بڑھ جائے اور نماز پڑھانا شروع کرے یہ پیغام جانا چاہیے مومنین کو اس بات سمجھ لینی چاہیے اس لئے دفعہ آخر مولوی بھی تو ایک انسان ہوتا ہے صبح کے نماز پڑھانے والا نہیں آ سکا ایک بچے نے یہاں سے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے ہمارے ہاں جماعت کے نماز حد کے حرمت نہ کریں جو بزرگ موجود تھے آپ کے ذمہ داری تھی یہ بات ان کو سمجھا دیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی بھی آگے ہو جائے اس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے میں ادراہ مذاب پیش کرتا ہوں یہ بات دوسروں کے ہاں یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے مشہور اخبار سب سے بڑے اخبار جنگ اخبار میں آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک بہت بڑے مفتی سے سوال کیا کیا میں ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جو یقیناً مجھے معلوم ہے کہ گناہ کبیرہ زنا اور لیوات کرتا ہے تو اس نے جواب دیا تھا کہ جماعت کے اہمیت زیادہ ہے لہذا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ہے تو پیچھے چلے جائیں ادھر ممکن نہیں لہذا ایک شرط ہے شروط ہیں قوائد ہیں بات طویل ہو جائے گی امام الراتب کا بھی ایک مسئلہ ہے بہت زیادہ اہمیت دے کے میں ارد نہیں کرتا ہوں لیکن ہے مسئلہ کہ ایک پیش نماز کی اجازت کے بغیر دوسرا اس کی جگہ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک فقی مسئلہ ہے لیکن وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے لیکن عدالت اور تجوید سے واقف افراد نماز پڑھائیں تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو بہت بنیادی شرط ہے اتنا عام نہیں کہ جس بندے کو آپ چاہیں پگڑیں اور آگے یا ٹوپی پہن کے آیا ہے لہذا اس لئے اس کو نماز پڑھائیں یا دوسروں کی طرح پانچے انچہ کیا ہوا ہے اس لئے نماز پڑھائیں نہیں داڑی بہت بڑی اس لئے نماز پڑھائیں نہیں ہمارے ہاتھ شرط و شروط ہے انشاءاللہ بات واضح ہو رہی ہے آئندہ یہ غلطی کم از کم نماز یوں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ کے کھڑا ہوگے اس کے پیچھے آپ لوگوں نے نماز بھی پڑھ لیے صبح کے نماز کی اس طرح سے بات ہوئی ہے لہذا یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور انتظامی امور کے لحاظ سے بھی بہت اہم بات ارز کر رہا ہوں ایک چوگیدار کی جگہ پر بھی وہ غائب ہو جائے اور اپنی جگہ کسی کو کھڑا کرے ہم سب اعتراض کر رہے ہیں بھئی جو بندہ تھا وہ کہاں گیا ہے پیشنمات کے جگہ جس کا دل چاہے جا کے کھڑا ہو جائے گا یہ دین اتنا مغلوم ہو گیا ہے کہ ہر فن میں ہر انسان کہتا ہے میں اس کے بارے میں نہیں جان تو بات نہیں کر سکتا دین وہ مغلوم ہے کہ جس کے بارے میں ہر انسان ماہر بن کے بات کرنا چاہتا ہے یہ غلط بات ہے ایک بار ساروات پڑھیں محمد وآلہ جناب السیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی آج اس سلسلے کی ایک بات امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا ارشاد اگرامی فرماتا ہے کہ رات بھر والد اگرامی کو عبادت میں مصروف دیکھا دعائیں کرتی رہی مسلمانوں کے لئے مومین کے لئے ہمسائےوں کے لئے خیش اقارب دوست احباب کے لئے فجر کا وقت قریب آیا لیکن خود اپنے لئے اور ہم گھر والوں کے لئے کوئی دعا نہیں کی میں نے سوال کیا پوری رات آپ نے گزاری مگر آپ نے کوئی اپنے لئے دعا نہیں کی مشہور جملہ ہے الجار ثمت دار میرے لال پہلے ہمسائے پھر گھر ہے کوئی مومن کہ اہمام ملات دنیاوی میں پہلے ہمسائے کو فوقیت دیں پھر میں اگر یہ میمی ازر میں ختم ہو جائے تو پھر سب سیدھے ہو جائے یہی بڑا مشکل ہے پیغمبر اگرامی قدر ہمسائے کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں پروردگار نے اتنی تعقید فرمائی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ جیسے باپ سے بیٹا وراثت پاتا ہے ہمسائے سے ہمسائے وراثت پائے گا اس حد تک تعقید کی الجار ثمت دار کے زیل میں قرآن میں بھی یہ لفظ جار استعمال ہوا ہے اپنے رشتہ داروں کا حق عدا کرو وآتز القربہ حقہو کا ترجمہ ہے پھر آیت تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے تھوڑا آگے جا کر الجار ہمسائے وصاحب الجار ہمسائے کا بھی ہمسائے روایت میں ہے کہ چالیس گھر ادھر چالیس گھر ادھر چالیس گھر سامنے چالیس گھر پیچھے ٹوٹل آپ لگائیے گا اس سرکل میں سب ہمسائے ہیں ان کے حقوق کوئی استثنانی مسلمان ہو مومن ہو مومن مسلمان ہو اور خونی رشتہ دار ہو تو کیا کہنا مزید ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں لیکن عام انسان کافر بھی ہے تو اس کے حقوق مسلمان کی طرح ہمارے لئے برابر ہے ان کے جان مال اور نام اس کی حفاظت کرنا ہم سب کے لئے فریضہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے لئے سب باتیں ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں ادا کرے نہ کرے ہیں کافر دیگر انسانوں کے لئے کہنا کیا میں غیر مطابق ایک جملہ آپ کی خدمت مرض کرو حدیث کی صورت میں پھر آپ سے اجازت چاہوں چٹے امام امام جعفر نے صادق علیہ الصلاة والسلام ایک صحابی آیا آتا تھا امام کی خدمت میں اس کے احترام میں امام بساوقات کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں مقام دیکھیں صحابی کے لئے امام کھڑے ہو جائے ایک مرتبہ پتہ نہیں کیا ہوا جب اس نے آ کر سلام کے امام نے رخ پیڑ دیا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اس نے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر پوچھا مولا کیا غلطی ہو گئی مجھ سے کہا آپ نے فلاں اپنے ایک شخص کے لئے بدزمانی کی بدکلانی کی اسے نسل حرام سے موصوم کیا گالی دی تھی اس نے فوراں وہی عذر پیش کی جو ہم پیش کرتے ہیں مولا وہ تو کافر تھا مولا کا جملہ سنیئے اچھا کافر تھا اس کی ماں کے بطن میں نطفہ ٹھیرنے سے لے کر جنہ تک تمہیں ٹھیک دار یا چوکی دار بنایا تھا کہ وہ حلال زیادہ پیدا ہوا ہے کہ حرام زیادہ تم نے اسے کیسے موصوم کیا بتائیے جو مومین آپس میں باقاعدہ خصوصی القابات سے یاد کرتے ہیں کیا حشر ہوگا ہمارا سگے بھائی سگے بھائی کو گالی دیتا ہے وہی پر میں ہمسائے کے اہمیت بتا رہا ہوں ہمیں سمجھ میں آئے ہم انجام دے نہ دیں شریعت کے حقوق یہ ہے جناب سعیدہ کا فرمان الجار سمتدار پہلے ہمسائے پھر گھر کی بات کرو میں اور میرے بچے الحمدللہ ٹھیک چلنے باقی بہت مشکل ہے ایمان کا تقاضی یہ نہیں ہے لہٰذا جناب سعیدہ کی اس صحت سے شادت کے موقع پر ایک چھوٹا سا پیغام یہ لے کہ ہمسائے کے حقوق بہت اہم ہیں چاہے خونی رشتہ دار ہو بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے مسلمان مومن ہو اہمیت بڑھ جاتی ہے لیکن عام کافر اور عیسائی بھی ہو تب بھی اس کے اہمیت بہت زیادہ حقوق اتنے ہی ہیں جیسے ایک مومن اور مسلمان کے لئے پروردگار ہمیں شریعت مقدسہ پر حمل کرنے کے توفیق عطا فرما پروردگار دین کے خاطر جو کچھ عبادتیں ہیں کوششیں کرتے ہیں اس سے اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا صلی اللہ علیم والا ارواح الممنین والمؤمنار جمیعا نهدی ثواب الفاقیح